بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو مائکروسوف آفر 2007 کے اندر مائکروسوف آفر 2007 کے اندر مائکروسوف ورلڈ کے اندر آپ کو ایکسل کے بارے میں بتاؤں گا اس کے اندر ایکسل میں کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سے ہر بار میں ویڈیو کے اندر غزارس کرتا ہوں پیس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جیسے آپ سبسکرائب کے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک بیل کا بٹن نظر آئے گا آپ نے اس بیل کے بٹن کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اس بیل کو کلک کریں گے تو آپ میں جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو وہ آپ کو ملٹی رہے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں ٹھیک ہے تو پروگرام ہم شٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے مائکو سوپ ورڈ کھولا مائکو سوپ ورڈ کے اندر سے یہاں سے آپ انسٹ میں جانا ہے انسٹ کے اندر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ ٹیبل ٹیبل کا ایک option ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی ٹیبل کو کلک کریں گے نیچے ایکسل شیٹ نظر آئے گا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کریں گے جیسے ہی آپ کے پاس یہاں پر ایکسل شٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اگر ہم جو کام کریں وہ ہمارے آرام سے ہو سکتے ہمارے سے کام ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے ہم اوپڑے جیسے کوئی بھی کانٹیکس نمبر نکھنا چاہے تو آپ کانٹیکس نمبر آپ نہیں سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ بڑی اے بھی سوٹی اے بھی سوٹی میں وہ آپ کی مرضی ہے مگر یہاں پہ آپ پہلا لازمی بڑھا کریں ٹھیک ہے ٹیل فون ہو گیا یہاں پہ آپ نے ڈبل ڈوٹ دے رہنا ہے اور آپ نے جو بھی نمبر دے رہا ہے جیسے مثال کے طرف میں ایک نمبر دے رہا تھا ہوں یہاں پہ کوئی سوٹی نمبر دے سکتے ہیں اس پیس دے کر تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ جو بھی نمبر دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے نمبر دے دیا ٹھیک ہے پھر اس سے بات آپ نے ایک heading نکھنی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ heading نکھنی ہے آپ نے یہاں پہ نکھنی ہے آپ نے یہاں پہ نکھ دینا پار میں نے کہا ہے بھاری ابھی سوڑ بھی ہے ٹھیک ہے تھے ٹکلو گی ٹھیک ہے ہم نے یہ نام نکھ دیا ہے ہم اس کو سائز ابھی سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سیٹ کرنے سے ہم یہاں پر ادھر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم ٹائپ کرلے پھر اس سے بعد ہم سیٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ نہیں دیا اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو ہم ٹھیک ہے اس کو ہم مرچ کرتے ہیں مرچ کرتے ہیں مرچ کیسے کریں گے ہمارے پاس یہاں پر اپشن آ جاتے ہیں چونکہ ایک سل کے سارے اپشن ہمارے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کو مرچ کرنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے آپ نے ادھر میں نے تھوڑا پانچ کالم سیلک کیا اور سوپر مرچ کر دیا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے سیلک کیا اس کو بھی ہم نے مرچ کر دیا تھوڑا سا سائز بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا بھی ہم تھوڑا سا سائز بڑھا لیتے ہیں خوبصورت لگے گا اور آپ یہاں پہ کنٹرول بی کر دیں اور کنٹرول یو انڈر لائن اس کو بھی کنٹرول بی کنٹرول یو انڈر لائن ٹھیک ہے اب یہ کرنے کے بعد آپ نے ٹھیک ہے یہاں پر جو بھی ٹھیک ہے ریفرینس نمبر یعنی ری ای 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 اف ہم نے یہاں پہ یہ نکھا ٹھیک ہے ڈبل ڈوٹ لگایا اور ٹھیک ہے ایک منٹ چھوڑی گلٹی ہو گئی میرے کو تھوڑا سا نیچے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ٹھیک ہے ریف ٹھیک ہے پہلا لب بڑھا نکھو باقی سب چھوٹے نکھتے ہو اس میں ریف ڈبل ڈوٹ ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں پہ پہ فلش جو بھی تاریک نکھنی ہے نا آپ نے وہ تاریک آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ فلش لگایا ہم نے یہاں پہ 2018 ٹھیک ہے ایسے ہم نے کوئی تاریک ڈال دی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کو نیچے لیا تھے بلکہ ایک خانم نیچے لیا تھے تھوڑا سا یہاں سے چاہے رہے ہیں اگروں کی مدد سے اٹھا کر ادھا رکھ دیا تھے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ ڈیٹ ڈال لیتے ہیں اس کے ادھا ٹھیک ہے اسے ریسیڈ میں ڈیٹ ڈال لیتے ہیں یہاں پہ ڈیٹ ڈیٹ ٹھیک ہے ڈیٹ کو اسی بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے ہاں آپ نے یہاں پہ میں نے ون فلیش ٹھائس فلیش ٹھو تھاؤزن اٹھارہ ایسے ہی میں نے کوئی ایک ڈیٹ ڈال دی ٹھیک ہے اب اس سے بات ہم نے یہاں پہ ہاں پہ ہیمارے پر یہاں پہ ہے جب سد دین ہے ٹھیک ہے ہیڈنگ دین ہے تو ہم نے یہاں سے ہوم میں ہیک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ان سے اندر جا کے وڈ آٹیں دکھا ہو آگا وڈ آٹ میں سے آپ جو بھی اس پیل لینا ہے وہ اس پیل لے کر یہاں پہ رلی دو آئی بڑی ایسید میں آئی اس نبی آپ کی مرغانی ہے کہ سوڑا سینٹر میں رکھے جائے تو آپ نے اس کو یہاں سے تھوڑا سا سائز چھوٹا کر لیتے ہم ہم میں جا کے سائز چھوڑا چھوٹا کر لیتے ہم زیادہ بڑا سائز ہے تو ہم اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹیک پونٹ ہے آپ اس سے چھوٹا کر کے آپ نے اس کو بلکہ سینٹر پر رکھ دینا یہاں پہ ٹھیک ہے رکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ ہے سال نمبر ایس ہ ڈال دو آپ اس کو کچھ کھانے کو چھوٹا چھوٹا کر لیتے ہم ٹھیک ہے اب دیکھو وہ سیٹنگ خراب ہو رہی ہے اگر پریشان ہونے کی ضبورت نہیں ہے سیٹنگ صحیح ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ڈی ای ڈی 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 ٹی ڈی ڈی ٹام ali ٹی ڈی ڈ ڈی ڈی ڈ ڈی ہ ڈی ٹی ٹام ٹھیک ہے یہاں ہم نے نام لکھ دیا اس کھانے کو بڑا کر دیتے ہیں کیونکہ نام ہے نا تو نام gazوں کا بڑے آتا ہے تو ہم اس کھانے کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کھانے کو ہم نے بڑا کر دیا اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ Q, U, A, N, T, I, T, Y quantity نکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے quantity نکھا price نکھلو یا rate نکھلو بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ P, R, I, C price نکھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ amount A, M, O, U, N, T amount ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کہا کہ اس کو آپ نے select کیا select کرنے کے بعد ctrl B کیا اور ctrl U کیا underline چونکہ یہ ایک heading بن گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں تاکہ ہمارے کو program جو banana ہے نیچے بنا سکے ہم آپ نے اس کو select کیا ایک نیمیٹ تک آپ نے select کر کے یہاں سے border لگا دیا ٹھیک ہے یہ یہ border ہے all the border میں نے all border لیا تو اس لئے all border نام آیا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر CL number CL number کیا ہے Excel کے اندر کس طرح سے 1 & 2 نکھ کے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کو آپ نے select کرنا ہے black color کا plus آئے گا جس سے ہم copy copy کر سکتے ہیں copy کر لیا ٹھیک ہے یہاں پر ہم ٹھیک ہے نام نکھ لیتے ہیں یعنی itemوں کے نام ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے یہ نکھ دیا اس پر نیچے آئے اس پر نیچے آئے ہم نے یہاں پر پی آر آئی ٹھیک ہے پی آر آئی ڈی آر پرنٹر نکھ دیا ٹھیک ہے پرنٹر نکھ دیا ہے آپ نے پرنٹر کے بعد یہاں پر ہم LCD نکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے LCD ٹھیک ہے یہاں پر ہم M O U S کی ماؤس ٹھیک ہے یہاں پر ہم کی 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 ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر پانچ آئٹم نکھ دی پانچ آئٹم میں سے ہم نے کونٹیٹی کی تعداد بتا نہیں جیسے مائنٹر ہم نے لے لیا پانچ ٹھیک ہے پرنٹر لے لیا ہم نے پانچ ٹھیک ہے LCD ہم نے 5 لے لی ماؤس ہم نے 10 لے لی ٹھیک ہے occupied جو ہے ہم نے 10 لے لیا ٹھیک ہے اب ان کی اوڈجینل قیمت نکھنے کی ضوعت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو اوڈجینل قیمت نکھنے کی ضوعت نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ 500 نکھ دیا میں ایسے اپنی طرف سے کوئی بھی پرائس نکھ سکتے آپ ٹھیک ہے جس سال کے طور پر ہم نے بول دیا کہ یعنی 10 آزار مائن ٹھیک ہے ڈجینل 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 سے مائنس ہو ٹھیک ہے مائنس ہو تو آپ نے پرائس سے مائنس کرنا چاہتے ہیں مائنس نہیں ملٹیپلائے ملٹیپلائے کے بعد آپ نے پرائس کو کل کر کے دیسے انٹر کروگے تو آپ کوئی پاس پرائس آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو یہاں سے پکڑ کے ہم کوپی کر لیتے ہیں مگر پہلے پہلے ایک اور بار لگا کے دکھا تو آپ کو اگل ٹو کوانٹیٹی ملٹیپلائے ہو ٹھیک ہے پلس مائنس ملٹیپلائے میں جو نمبر نکھے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پرائس کو کلک کیا انٹر کیا یہ آگیا ہمیں اس کی کاپی کر لیتا ہوں جیتنا بھی میں کو کاپی کرنی ہے ہم نے یہ کر دیا اب اس سے بعد ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر بڑی ایسیڈ میں جب ہرے یعنی بڑی میں منابھ پہلا لے بڑھا تیو ڈی ای ایال ٹھیک ہے اس سے بعد یہاں پہ ڈی آئی ایس سی او ڈی آئی ایس سی او ٹھیک ہے ڈی آئی ایس سی او ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ نک دیا پرسنٹیز اس پیس آر ایس روپیس ٹھیک ہے آر ایس روپیس مطلب یہ کہ گراک کو کتنے روپے چھوڑے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور بڑا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس سے بعد ہمارے پاس ہے نیٹ 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 اس پیس ٹی ڈی آئی ایل نیٹ ٹھیک ہے اس سے بعد ہم یہاں پہ ایڈوانس رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اے ڈی 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 ڈ 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 جتنا بھی آپ ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہو تو وہ آپ یہاں پہ نکھ سکتے ہو میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ 20% لکھتے ہوں ایک طریقے سے ٹھیک ہے 20% لکھتے ساتھ ہی آپ انٹر کرو گے تو 16,000 چھوڑا سیم مگر یہ تھوڑا سا 16,800 روپے یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو ہم ایک کام کرتے ہیں تھوڑا سا کم چکے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ دکانداری کے حساب سے کام کرنا ہوتا ہے تو یہ 8,400 روپے ہم نے چھوڑے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو یعنی پورے جو ہم نے 5 آئٹم لیا ان میں سے میں نے 84,400 روپے ہم نے 8,400 روپے ہم نے اس کو ڈسکاؤنٹ دیا یعنی گراک کو ہم واپس دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جب گراک کو ہم واپس دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اب کتنا ہمارا نیٹ ٹوٹل بچ ہے تو ہم یہاں پر برابر کی نشانی لگا کر یعنی ٹوٹل مائنس سو ڈسکاؤنٹ سے ٹھیک ہے ٹوٹل مائنس سو ڈسکاؤنٹ روپیز سے جو گراک کو ہم نے واپس دے دیتے ہیں تو آپ نے اس کو یہاں سے انٹر کیا انٹر کرنے سے کیا ہوا کہ ہمارے پاس جواب آ گیا اب آیا 75,600 روپے ہم نے دکاندار کو دینے ہیں اب دکاندار جو ہم چاہتے ہیں ہم چاہے کہ اگر زیادہ مال لیتے ہیں تو ہم ایڈوانس دے کے جاتے ہیں کہ بھائی اگر مال کم پڑتا ہے جیسے سامان ہمارے پاس جیسے مائنٹر یا کی ووڈ جو ہم نے مانگے ہیں اگر وہ اس سے کم ہوں گے تو وہ آگے کسی کو دے گا نہیں تو اس لیے تو ہم نے تقریباً اس کو 15,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا ٹھیک ہے آپ کی مرض یہ 15,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ دو 10,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ دو جو آپ نے دینا ہے وہ آپ اس کو دے سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ برابر کی نشانی لگائی اب بیلنس کتنا ہوا یہاں سے ہم نیک ٹوٹل کو مائنس کریں گے ایڈوانس سے تو ہمارے کو یعنی 60,600 روپے ہمارے کو دے گا ٹھیک ہے مطلب یہ کہ بھائی اگر یہ مائنس میں آ جاتا ہے تو دکاندار ہمارے کو دے گا مثال کے طور پر ہم یہاں پہ 75,800 روپے نکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 200 روپے اس وقت دکاندار مجھے دے گا ابھی یہاں پہ میں صرف 15,000 نکھوں گا ٹھیک ہے 15,000 نکھوں گا تو ہمارے کو 60,600 روپے ہمارے کو دکاندار دے گا ٹھیک ہے صحیح ہے اب یہ یہاں سے آپ خود دیکھ سکتے ہو تھوڑا سمیں اوپر کر رہا ہوں اوپر نکھے کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھو اب یہ دیکھو یہ ڈیٹ جو بھاہر نکل لیے تو آپ اس کو تھوڑا سا ایسے کرلو نا کالان کو بڑا کرلو تو وہ ایک شیٹ میں آ جاتا ہے ایک شیٹ میں آ جاتا ہے یہاں سے آپ اس کو سنٹر کر دو تھوڑا سا ठیک ہے یہ آپ نے اس کو سنٹر کر دیا تھوڑا سا اور کرتا دے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے سنٹر ہے ctrl f2 کر کے دیکھتے ہیں پرنٹ پریڈیو میں کیس آتا ہے تو میں یہاں پہ کرکر کے ctrl f2 کر کے دیکھتا ہوں نایں цanki covering جیسے ہم باہر کلک کریں یہ ایکسل سے باہر کلک کریں گے تو ہمارا کو ایک ٹیبل راؤنڈ پر نظر آ جائے گا دیکھ رہو یہ ٹیبل راؤنڈ کی ضروری ہے تو یہ اس طریقے سے نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو تھوڑا دبل کلک کرتے ہیں تھوڑی سی ہم تھوڑا سا اس کو ہم پڑھا کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم بس اور اس کی فارمنٹ میں جا کر نا لائن کو ہم ڈسکوالیفائر کر دیتے ہیں اگر لائن ہمارا کو نہیں چاہیے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لائن ہوگی تو اگر یہ وارڈ آٹ کی اس ٹائل ہے نو لائن کر رہے ہیں مگر نو لائن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے بھارا اب آپ نے اس کو تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں اس کو یہاں سے اور بڑھا کرتے ہیں تاکہ ہمارا ٹروپیٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کمپلیٹ آسکے آپ نے اس کو سیلیک کر کے آخری والی کو بھر آل دے سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو سیلیک کر کے کنٹرول بی اور کنٹرول یوں بھی کر دو ٹاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ یہ ہیڈنگ ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں اوپر کرتا ہوں یہاں سے ہم بھار کلک کریں پیپر کو اوپر اب اس پر دیکھتے ہیں یہ دیکھو ٹھیک ہے دیکھ رہے ہو نا ہمیں اس کو کنٹرول ایپ ٹو اپ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پہلے ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس یہ آفیس بٹن یعنی آفیس بٹن نہیں آ رہا تھا تو آفیس بٹن کو آپ کلک کر کے اب یہاں سے پرینٹ پری یوں میں چلے جاؤ ٹھیک ہے بڑھا کریں گے تو ہمارا کو یہ اس طریقے سے دے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ اس ٹائل کوئی اور طریقے سے ہو تو پھر آپ خود ٹائپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے میں نے اوپر پارس کمپیوٹر پارس ٹیکنلولوجی میں نے نکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ہم تھوڑا سا دیتے ہیں ٹھیک ہے پارس ٹیکنلولوجی نکھا ہوا ہے اوپر ٹیلپون نمبر نکھا ہوا ہمارا جانی جو بھی ٹھیک ہے اگر اس کو آگے کریں گے تو یہ باہر نکل جائے گا تو ہم اس کو ادھر ہی ڈی کے ادھر ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم اگلی کلاس کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ٹھیک ہے جب تک کہ میرے کو اجازت دیئے اچھا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولی اور جیسے سبسکرائب کے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو ایک لائک اور بیک بیل کا بٹن نظر آئے گا ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک بھی کرنا ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں